راج کندرہ کی گرفتارے کے بعد شلپا شریٹی نے ایک پوسٹ کیا ہے جو کافی چرچاؤں میں ہیں کیا ہے اس پوسٹ میں ائرپورٹ دیکھئے اورنوگرافی کے ماملے میں ارشٹ ہوئے راج کندرہ کی پتنے شلپا شریٹی کی کمبیک فلم ہنگا مٹو شکر بار پو گیلیز ہو گئی اب وہ دادے کی شلپا نے راج کی ارشٹ ہونے کے بعد کہیں بھی کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شوٹنگ شیڈل بھی چھوڑ دیئے تھے انہوں نے سوشل میڈیا سے دوری بنا لی تھی لیکن اب شلپا نے ایک پوسٹ سے واپس کی ہے جو کافی چرچا میں ہے شلپا شریٹی کیس پوسٹ میں جیمز تھربر کے لیخیوئی لائنز پر فوکس کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ گسے میں پیچھے اور ڈڑھ سے آ کے مت دیکھو لیکن چار اونڈ دیکھ کر اویر رہو ہم گسے میں پیچھے مڑ کر ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں چوٹ پہنچائی ہے جو تناف ہم نے چھیلا ہے جو دل بھاگی ہم نے سہا ہے ہم اس ڈڑھ سے آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نوکری ہو سکتے ہیں کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کسی اپنی کی موت کا ڈر ہمیں یہاں صدھار کرنا ہوگا فیلحال جو ہو چکا ہے یا جو ہو سکتا تھا اسے لے کر بے چوین نہیں ہونا ہے لیکن اس کے بارے میں آنکھیں کھلی رکھنی ہے میں گہری سانس لیتی ہوں یہ جانتی ہوئے میں لکی ہوں میں زندہ ہوں میں پہلے چنوٹیوں سے بچی ہوں اور آگے بھی چنوٹیوں سے بچوں گی کوئی بھی ضرورت آج مجھے اپنی زندگی جینے سے نہیں روک سکتی ہے راج کندرہ کو پورنگرافی کے امام میں مگرہ تار کرنے کے بعد جب پولیس سے میڈیا نے شلپا شیٹی کو لے کر سوال کیا تھا تب پولیس نے کہا تھا جانچ میں راج کندرہ کے خلاف پریابت ثبوت ملے ہیں لیکن شلپا شیٹی کی کوئی سکری بھونی کا سامنے نہیں آئی ہے آپ کو دادی کی شلپا اور راج نے 2009 میں شادی کی تھی دونوں کی دو بچے ہیں شلپا فٹنس کی جانی جاتی ہیں اور اکثر اپنے ورک آؤٹ ویڈیو کیلئے ٹرینڈ کرتی ہیں یوکو سمرپت ان کا اپنا فٹنس ایب بھی ہے کام کے ماملے میں شلپا شیٹی کو فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی ریالٹی شو سوپر ڈانسٹ چپٹر تین میں جج کی روپ میں دیکھا گیا تھا فلحال شلپا نے کتاب کی سبھا کو شیئر کرتی ہو کچھ نہیں لکھا لیکن موجودہ حالاتوں میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شلپا کیسے خود کو سمال رہی ہے اور موجودہ حالاتوں کے خلاف خود کو تیار کر رہی ہے بیوری رپورٹ ٹوٹل ٹی وی